پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نیب کیسیز اور پنجاب اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر غور کیا گیا توہین عدالت کے معاملے پر وزیراعلا کی طلبی ہائی کورٹ کے فل بینچ کے روبر اوپیش جسٹس کاسی ملی خان جسٹس ملی شہزاد احمد خان اور جسٹس آلیہ نیلن پر مشتمل پل بینچ نے سماک کی سانیہ مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے معاملے پر عدالت کا استفسار آپ کو کیوں بلایا گیا کیا آپ کو معلوم ہے عدالت آلیہ کا وزیراعلا اسمان گزدار سے سوال معلوم نہیں والد فوت ہو گئے تھے مصروف تھا وزیراعلا کا جواب کیا سانیہ مورل ٹاؤن کیس میں احمد اویس ہی پیش ہوں گے جسٹس کاسی ملی خان کا استفسار ایڈوکیٹ جنرل نے استیفہ دے دیا نیا لاؤ آفسر تائینات کریں گے وزیراعلا کا جواب ہائی کوٹ نے کیس کی سماعت انیس اپریل تک ملتوی کر دی ایفیڈرین کوٹا کیس ہنیف عباسی کی زمانت منظور لاؤر ہائی کوٹ کا لیگی رہنما ہنیف عباسی کی رہائی کا حکوم جسٹس آلیہ نیلنگ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا کیس میں نامزدگی ساتھ ملزیمان کو رہا کر دیا گیا ہنیف عباسی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا درخواست بزار کا موقع ہنیف عباسی کی کیمپ جیل سے رہائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے جیل حکام کو تحریری فیصلے کا انتظار روبکار پر سپریڈنٹنٹ اڈیالا اٹک اور کیمپ چیل کے دستخط ہونا لازمی لیگی رہنما ہنیف عباسی دل گردوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا دس روز سے شیخزائد ہسپتال میں زیرے علاج ہیں انجینئرز کا احتجاج دفتر سے سڑکوں پر آگئے گیا گارمنٹ انجینئرز نے سیول سیکٹیریٹ چاک میں دھرنا دے دیا راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا مقلع کی راستہ کھلوانے کی کوشش انجینئرز کے ساتھ لڑائی ایک دوسرے کی خوب دھولائی کر ڈالی مکہ اور گھنسوں کا زیادہ نہ استعمال سیکٹیریٹ چاک میدانے جنگ بن گیا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھائیں کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے آل پاکستان کلرک اسوسییشن بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر پنجاب اسمبلی کے مظاہرے حکومت کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا پی ٹی آئے ایم پی اے ندیم بارہ بھی نیب کے ریڈار پر آگئے کینال ویو سوسائٹی میں 131 کینال سرکاری عراضی پر قبضے کا الزام میکمہ کوپریٹیف کی نیب کو بھیجوائی گئی ریپورٹ میں انکشاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا واسا کا ایک اور ایم نیسٹی سکیم متعارف کروانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشن کے بعد نادہ ہندگان کو ریلیف دینے کا فیصلہ ایم نیسٹی سکیم کے تحت شہریوں کے بلوں کی پندرہ ایک ساتھ کی جائیں گی مکمل بل کی ادائیگی پر پچیس پیسد بل معاف کر دیا جائے گا وائس چیئر منباسا نے ایم نیسٹی سکیم کا اپتدائی ڈرافت تیار کر لیا شاہی کلام اس سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ میکمہ لوکل گورنمنٹ نے پنجاب حکومت سے فنڈز مان دیے تین ارب چھاسر کروڑ پچانوی لاکھ چالیس ہزار درکار رقم بارود خانہ رویل کیچنگ پکچر وال کی مرمت پر خرچ ہوں گے وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق غیر ضروری اخراجات کم کیے بورڈ اف روینیو نے ایک ارب اکیاسی کروڑ روپے کی بجت کی پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے تحت نئے ایک سو پندرہ آرازی ریکارڈ سینٹر بنا رہے ہیں اور می جون میں معاملات بہتر ہونے کی امید ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے معاشی صلاحات کے باعث پاکستان آگے بھڑنے کے لیے تیار ہے مارچ میں برامداد کم ہوئی مشیر وزیراعظم عبدالرزاق داؤد کی ایکسپو سینٹر میں میڈیا سکفت کرو مارچ میں بھڑنے کے لیے